آپ بھی آجیں یہاں بیٹھیں آپ کے بھائی ہیں نیبر ہے آپ ادھر بیٹھ دیں یہاں بیٹھیں کے ذرا مصطفیٰ صاحب آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں دونوں یہ کسی آپ کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا بقی فی حثالت من الناس کوئی شخص اچھے لوگوں میں رہے تو اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کی سیرت و کردار پر جو ہے وہ اچھے اثرات ہوتے ہیں اور اگر اس قسم کے لوگ ہوں جن کی ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے ان کا نہ کوئی پکی سیرت ہے کس انداز سے وہ چلتے ہیں جیسے کہ اس وقت ہمارے ملت میں مکیابلی کی سیاست اور دنیا بھر میں یہ مکیابلی کی سیاست جو ہے اب اس وقت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ سیاست کو جو ہے وہ سوائے گندگی کیا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اسی ہے کہ تمام کے تمام لوگ اقتدار کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جب کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہی کوشش کرنے والے جو ہیں جو اقتدار میں نہیں آ سکتے وہ پھر اس کے کانگیں کھہتے میں لگ جاتے ہیں تو سالہ کہتے ہیں اردی قسم کے لوگوں کو حدثنا محمد بن کسیرین اخبرنا سفیانوں حدثنا العامش انزید بن وحبن حدثنا حضعفت وقالا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیتو احدہما وانا انتظروا الاخر حدثنا حدثنا ان الامانتا نزلت فی جدر قلوب الرجال سم علمو من القرآن سم علمو من السنة وحدثنا ان رفیحا قالا جنام الرجل سم علمو من قلبه فی زلو اثروها مثل اثر الوقت وقت یہ وہ کاف شوشے والا کاف ہے سم ینام النومتا فتقبضو فیبقا فیہا اثروها مثل اثر المجل کہ جمرن دہ رجتہو ولا رجلے کا فنفطا فتراہو منتبرن وليس فیہ شئیون ویصبحو الناسو یتبایعونا فلا یکادو احدویں یؤدل امانتا فیقال ان فی بلین فلان رجلا امین ویقال لرجل ما اغفل ما آقله وما ادرفه وما ادرده وما فی قلبه مشقال حبت خرد خردل من ایمان وَلَقَدْ أَطَىٰ لَيَّ زَمَانٌ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں حضر خزیفہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو آپ نے فرمایا اور جو دوسری چیز ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں میں اس کے انتظار میں ہوں ایک حدیث جو ہے وہ تو امانت و دیانت کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے انسان کے دل کے اثرات پورے جسم پر ہوتے ہیں اس یہ اگر انسان کے دل میں امانت و دیانت ہو تو انسان کا جو دیگر جسم ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اگر یہاں خرابی ہو یہاں فساد ہو تو پھر انسان کا باقی جسم بھی خراب ہوتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور شاد ہے جس کا میں نے وفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اب ایک تو امانت کی جو ہے وہ اہمیت اور لوگوں میں امانت جو ہے وہ عام پائی جاتی تھی یعنی زیادہ اچھے لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نیک لوگوں کی تھی شاید تو کہتے ہیں کہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ امانت جو ہے یعنی امانت و دیانت یہ انسان لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں موجود ہے یعنی ہمارا جو دل ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں جو ہیں اٹھتی ہیں اچھے خیالات اچھے ارادے اور اس طرح برے خیالات برے ارادے یا دل اور زبان کی آپس میں ناموافقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو جو ہے وہ فطرتاً اسلام پر پیدا کیا ہے اس اعتبار سے نیکی انسان کی اندر اصل ہے تو اس لیے جب انسان کو کوئی نیکی بتائی جاتی ہے تو کوئی نیکی جو ہے وہ کہیں پیدا نہیں کی جاتی پیدا تو کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں لیکن انسان جب کوئی نیکی کی بات کرتا ہے تو حقیقت میں جو اس کے دل کی اندر نیکی ہوتی ہے اسی کی وہ تذکیر کر رہا ہے انہیں اسے یاد دلا رہا ہے یہ ایک اچھا کام اس لیے اچھا کام جو ہے جب بیان کیا جائے تو اچھا ہی لگتا ہے حتیٰ کہ وہ آدمی جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اور عام طور پر سننے والے بھی جو ہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں کہا یہ تو اصل میں امانت و دیانت جو ہے انسانوں کی دل کی جڑوں میں موجود ہے تو اس یہ یہ انسانی فطرت ہے یہی فطرت جو ہے اصل میں انسانی فطرت جو ہے کہ انسان انسان کی جو تخلیق انسان کی شیٹنگ کی ہے اور اس کے اندر انسان کی بنیادیں کیا ہیں یہ انفرادی اور اقتماعی دونوں حالتوں میں انسان کی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے اس لیے ہر بچہ جو ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہے وہ جو ہے وہ اسے اپنے محول میں رنگ کر پھر اسے جو ہے وہ کچھ کچھ بنا دیتے ہیں تو اس یہ اس معاملے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے مددگار ہوتے ہیں اور اسی لیے جب انسان کے اوپر بلوغت آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اسے ہدایت جو ہے وہ ملتی ہے یعنی اسے خیال ہوتا ہے کہ میں اچھے رسے کو اختیار کروں اور کچھ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ اسے نظر انداز کر کے جب وہ اپنی انہی راہوں پر پڑ جاتے ہیں جو گندے معاشرے کی رہے ہیں تو پھر وہ اسی کے اندر پہنچ جاتے ہیں گویا کہ ان کی فطرت تو پھر بھی نہیں بدد سکتی لیکن یہ ہے کہ اب ان کی اوپر جو رنگ چڑھا ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ گندگی کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی کسطوری کی طرح ہے جیسے آپ جو ہے وہ کسطوری کو جو ہے وہ اگر آپ استعمال کریں تو اس کے اندر بڑی خوشبو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جس ہرن جیسے جانور کے اندر یہ کسطوری ہوتی ہے اس کے ایک نافع ہوتا ہے جس کے اندر یہ کسطوری ہوتی ہے اور وہ جو ہے جب باگتا ہے تو خوشبو جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے اس کے نافع سے تو اسی دیے آپ نے حرمایا کہ نیکھی کی مثال کسطوری کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کسطوری حاصل بھی کرے گا تو کم از کم اس کی خوشبو تو پا لے گا اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی جو ہے وہ اچھی بات ہے اور برے لوگوں کی مثال اسی کو جو ہے وہ آگ کی سزا دیجئے تو اگر وہ آگ سے اپنے کپڑے پر چا لے گا تو آگ کا جو سیکھ ہے نا اس سے تو نہیں بچ سکتا یعنی آگ کا ایک سیکھ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایک گرمی ہوتی ہے اور وہی گرمی جو ہے آگ کی وہ پھر باپ کی شکل اختیار کرتی ہے اور آپ کو ارم ہے کہ اگر پانی اُبلتا ہے ہنڈرڈ سو درجے پر تو جو بھاپ ہے نا وہ اس سے پانچ گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے اس کو اگر کابو کر لیا جائے تو اس سے بڑے بڑے کام دیے جا سکتے ہیں اب یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کی جڑو میں جو ہے یہ امانت موجود ہے تو اسی آپ جو ہے وہ ان کو ذرا اُبھاریں یعنی جو دل کی اصل حالت ہے نا اس کو اُبھاریں اور دل کے اوپر جو میل آ جاتی ہے زنگال کی طرح جیسے کہ لوہے کے اوپر زنگال ہوتا ہے تو اس زنگال کو اتارنے کی صورت ہے گناہوں سے بخشش اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی اگر انسان کو وقت مل جائے تو اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ حضرت ایشہ نے پوچھا کہ اگر میں وہ گھڑی لیرت اور قطر کی پال ہوں جو کچھ مانگا جائے اللہ دے دیتے ہیں تو میں کیا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اللہم انکا افون تو حب الاف وافافوننی اور بعض روایتوں میں ان اللہ افون کریم تو حب الاف وافافوننی بھی ہے تو مقصد یہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اگر گناہوں کی معافی ہو گئی تو یہ ایک تفہہ زنگال اتر جائے گا جب انہیں زنگال اتر گیا تو پھر اس کے بعد دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دل پر جو ہے وہ نکی کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے کوئی شخص جب نیک ہوتا ہے تو اسے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے محور کو بدلو اس لیے کہ انسان جو برا بنتا ہے اپنے محور کی وجہ سے برا بنتا ہے تو انہیں کہا کہ یہ تو انسان کی فطرت میں موجود ہے سمہ علی مومن القرآن پھر قرآن مجید جو آیا ہے اللہ کی کلام اللہ کی الفاظ میں تو یہ قرآن مجید میں بھی اس کو جو ہے وجہ وجہ اس کو پکا کرنے کی محنت کی گئی ہے قرآن کے اندر جتنے بھی طریقے ہیں نا وہ اثر میں اسی کو پکا کرنے کے طریقے ہیں اور سمہ علی مومن السنہ قرآن مجید سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ اس امانت کے سارے وہ طریقے پائے ہیں جس کے ساتھ جو ہے انسان کی امانت اور دیانت اور یہ آپ کو علم ہے کہ انہ آردان الامانہ کہ یہ امانت اور دیانت جو ہے یہ اللہ تعالی نے اپنی تمام بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اہم مخلوق جو ہے ان کے اوپر پیش کی تھی وہ ڈر گئے کہ ہم اس امانت کی حفاظ نہیں کر سکتے انسان جو ہے وہ جرت کر گیا اور اس نے اس امانت کی حالانت کی ذمہ داری لے دی حالانکہ انسان کے اندر بڑی کمدوریاں موجود ہیں کہ یہ اپنی حد میں نہیں رہتا اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور جب کوئی کام کرتا ہے تو انجام نہیں سوچتا وہ جو ہرس اور لالچ ہوتا ہے وہ اسے اندھا کر دیتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید نے بھی اسے ہی یعنی اس قرآن مجید نے جتنے بھی طریقے بتایا ہے تو وہ حقیقت میں ہماری ذہنمائی ہے ہم نے جو تمہاری طرف کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا مطلب کہ ذکر ہمارا یہ ہے کہ ہماری اصلاح کیسے ہے اچھے طریقے کیسے ہیں اور برے طریقے کون سے ہیں یہ جو ہیں یہ قرآن مجید بتاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس اتبارت ہے کہ یہ ہمارے لئے ہدایت ہے رہنمائی ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ شتانی رستے ہیں ان سے بچوں اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اچھے رستے ہیں ان کو اختیار کرو سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ایک پلتا پلتا قرآن ہے قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں جو قرآن مجید کی بہت سی باریکیاں ہیں وہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن بھی ہیں یعنی آپ کی زندگی جو ہے آپ کا عمل وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بتاتا ہے اور یہ جو انسان کا عمل ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک انسان ان کو کر کے نہ دیکھے اس کو کہتا ہے کہ اس کو پتا نہیں دکھتا کہ عمل کیسے ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تیارنا سیکھنا ہے تو وہ تیارنا سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسے میں جو ہے وہ پانی میں جب اتروں گا پانی زیادہ ہوگا تو میں ایسے آتھ ماروں گا میں ایسے کروں گا لیکن یہ ہے کہ اسے بتانے والا تو بتاتا ہے لیکن جب تک وہ انسان جو ہے خود تیار کرنا سیکھے اس وقت تک اسے تیارنا نہیں سہی طرح آتا تو یہی وہ چیز ہے جیسے آپ دیکھئے نا اکھاڑے میں دو پہلوان جو ہیں وہ لڑتے ہیں تو ہر ایک پہلوان کا جو اصل میں ہوتا ہے نا اس کا بڑا جو اس کو جو ہے وہ تیار کرنے والا ہوتا ہے اس سے ورشیں کروا کے وہ جو ہے اس کو بتاتا ہے ایسے کشتی لڑنی ہے ایسے کشتی لڑنی ہے اور ایسے تم دعو مارنا لیکن وہ سارے دعو جو ہیں جب تک انسان جو ہے خود مار کے نہ دیکھے اس وقت تک اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ دعو کیا ہے اس لیے ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ بڑی احمیت رکھتا ہے ان کے بغیرہ آپ جو سمجھئے کہ قرآن مجید جو ہے اس پر عمل مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیس سال کے عرصے میں قرآن بھی جتا رہا ہے تھوڑا تھوڑا جب کوئی حالات ایسے ہوں تو قرآن مجید اتار دیا جائے تاکہ اس سے رہنبائی لے لی جائے ورنہ انسان کو کٹھا ہی اتار دیا جاتا تو پھر اثر نہیں ہوتا یہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید اترتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو حالت میں جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق جو چیز ہوتی ہے انسان اس سے پیدا اٹھا لیتا ہے رجی یہ تو آپ نے اب حزیفہ بن یمان جو ہیں آپ ان کے بارے میں پیشے پڑھ چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ زیادہ خیر کی باتیں پوچھتے تو میں جو ہے وہ برائیاں پوچھتا جو ہمیں تباہ کر سکتی ہیں تاکہ میں ان سے بچ سکوں اور لوگوں کو بچا سکوں تو اب اچھی بات تو انہوں نے بیان کر دی لیکن کہتے ہیں جو یہ امانت اٹھ جائے گی جو چیزیں اٹھیں گی ان میں یہ شاید پہلی چیز ہوگی جو انسان سے اٹھائی جائے گی تو وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ جو بتایا ہے وہ یوں ہے اور ہمیں آپ نے یہ بات بھی بتائی کہ امانت اٹھ جائے گی اور آپ نے کیا فرمایا فرمایا ینام الرجلن نومتا ایک مرد جو ہے وہ تھوڑی سی نیند کرتا ہے نومت کہتے ہیں ایک ایک بار کی نیند کو تو تھوڑی سی نیند کرتا ہے تو فتقبضل امانتو من قلبی ہی تو یہ امانت و دیانت جو ہے اس کے دل سے جو ہے لے لی جاتی ہے فَيَذَلُّوْ اَسَرُحَابْ مِسْلَىٰ اَسَرِ الْوَقْتِ تو اس کا جو ہے نا نتیجہ اصل کہتے ہیں نتیجے کو یا نشان کو تو یہ اس کا جو نتیجہ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وقت کہتے ہیں دھبے کو دھبا سمجھتے ہیں نا دھبا جو ہے یا کوئی نشان ایسا جو انسان کے کپڑوں پر جو ہے بعض دفعہ کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو اس کا دھبا خاص طور پر آج کار عام کا موسم ہے تو عام جو ہے یہ جب کسی کے اوپر گرے تو بڑا پکا دبا ہوتا ہے اترتا نہیں ہے تو وقت کہتے ہیں دھبے کو دھبے کی طرح جو ہے وہ دل پر رہ جاتا ہے سمجھنا نامن نومتا پھر جو ہے وہ پھر اسی طرح کی ایک نیند کرتا ہے فَتُقْبَضُ تو نیند جو ہے جو دوسری دفعہ نیند کی ہے فَيَبْقَا فِيْهَا اَسْرُهَا مِسْلَا اَسْرِ الْمَجْلِهِ مزل کہتے ہیں آبلے کو آپ آبلہ سمجھتے ہیں نا آبلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی جگہ پر جو ہے وہ اگر گرم پانی جو ہے وہ اس کی بھاپ لگ جائے تو جلدی آبلہ پڑ جاتا ہے لیکن اگر ہنڈیا جو ہے وہ اُبر رہی ہو اور آپ اس وقت جو ہے وہ ایک طرف سے ہنڈیا کی بھاپ نکال کر ہاتھ آگے کر دیں تو وہ جو بھاپ ہے وہ کتنی جو ہے وہ فوراں آبلے کا باعث ہوتی ہے اسی طرح آگ اصل تو بنیاد تو آگی ہے نا یہ بھاپ آگ سے پیدا ہوتی تو مجھل کہتے ہیں آبلے کو تو کہتے ہیں دوسری دفعہ جو سوتا ہے تو اس کا پھر نشان جو ہے وہ آبلے کی طرح ہو جاتا ہے اصل میں آبلہ وہ چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے گندہ پانی اسی آ جاتا ہے کہ اس آگ کے اثر سے جو ہے اندر سے پانی جو ہے وہ کھانچ لیتا ہے آبلہ تو پھر اس طرح ابر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا کچھ نہیں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس پانی کے جو ہمارے لئے مذر ہے اچھا اس کی مثال خود دی ہے جو ہے وہ یوں دی ہے کہ آپ کے پاس ایک انگارہ ہو یہ پہلے کوئلے وغیرہ استعمال کی جاتے تھے تو خاص طور پر جو پتھر کا کولا ہے نا اس کا انگارہ جو ہے یہ زیادہ تیز ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ ایک انگارہ ہو یعنی آگ سے نکنی ہوئی چیز تو وہ انگارہ جو ہے وہ اگر آپ اپنے پاؤں کے اوپر ڈال لیں جی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ انگارہ تو پاؤں کے اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن کیا کرتا ہے وہاں وہ ایک ایسی جو ہے وہ جلن پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر آبلہ بن جاتا ہے فانفیتہ تو وہ پھر ابرتا ہے وہی جو وہاں ہوتا ہے نا انسان کا چمڑا تو وہ ابر جاتا ہے فطرہ ہو منتبرن تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک منتبر کہتے ہیں جو ابری ہوئی چیز ہو یعنی ابلہ ہوا جو ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں بلائی صفیح ہے شاید اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں سوائے اسی پانی کے جو انفیکشن کی صورت میں پانی انسان کے اندر نکلے میں ویسے تو دنیا کے اندر آپ نے بہت کچھ دیکھا لیکن اگر کوئی مثال پیش کر دی جائے تو آپ کو سمجھ آئے گی گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بعض دفعہ یہ چاہتا ہے کہ مہمانوں کو جلدی جو ہے وہ کچھ چیز دے دی جائے کھانے پینے کی ایک دفعہ جو ہے وہ جو خاتون خانہ ہے اس کو چھوڑ کر میں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ہاپ فرائی کرتے ہیں اندہ تو اندہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ گھی کو جو ہے وہ اتنا گرم کر لیتے ہیں یا تیر کو خاص طور پر زیتون کا تیر اتنا گرم کر لیتے ہیں کہ وہ پھر ابل لگتا ہے اور جب وہ ابل لگتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر جو انڈا ڈالتے ہیں نا تو اس کی جو زردی ہے نا وہ تو نہیں پکتی لیکن جو اس کا اس کی جو سفیدی ہے وہ پک جاتی ہے اس وقت ہے ہاپ فرائی تو یہ اس طرح انڈا جو ہے یہ مفید ہوتا ہے اسی یہ ہاپ فرائی میں نے سوچا کہ میں ہاپ فرائی کرتا ہوں لیکن چونکہ عورتوں کو جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ تجربہ تو مردوں کو نہیں ہوتا اسی یہ میں نے جو ہے تھوڑا سا اوپر سے جو ہے وہ انڈا توڑ کر اس میں پھینکا تو قریب کی وجہ ہے تھوڑا سا دور سے جب دور سے میں نے پھینکا تو وہی جو تھانا ہوا تیر یا گھی وہ جو ہے اچھرکار میرے ہاتھوں پر پڑ گیا اب دائرہ جب ہاتھوں پر پڑ گیا تو اسی وقت جو ہے وہ مجھے جلن شروع ہو گئی پر یہ پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو ہے وہ اثر ہو گیا ہے ہاتھ پر تو میں نے بہت جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ شید ڈونڈا تو شید ڈونڈ کر جو ہے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ شید کا لیو کر دیا لیکن جب میں نے شید کا لیو کیا تو اندر سے جو گرمی نکرتی تھی وہ شید پکل جاتا تھا تو میں نے ایسا کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شید ڈال اپنا ایک روئی ڈال کر اس کے اوپر رکھ دی اب دیکھئے اللہ تعالی نے جو ہے وہ مجھے کیا بتایا اس کا بھی مجھے تجربہ ہوا اور ایک اس کی ماں نے ایسا کیا کہ جو میں نے کہا کہ اس کے اندر بادام روغن ڈال یہ گرم کر کے تو وہ گرم تو انہوں نے کیا لیکن جلدی میں یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ کتنا گرم ہو گیا ہے وہ ابھی بہت گرم تھا اور آپ کو پتا ہے کان کا جو اندر کا حصہ ہے یہ بہت کمدور ہوتا ہے جب انہوں نے جلدی میں وہ کان میں ڈال دیا بادام روغن اُبلتا ہوا تو فوراں جو ہے وہ بچے نے تو چیخ ہی مارنی ہے بہت زور سے چیخ ماری میں بھی کریت تھا تو میں نے فوراں جو ہے وہ شید پکڑا اور شید پکڑ کر جو ہے اس کے کان میں ڈال دیا تو میں نے اور بھی کی واقعات ہیں لیکن دو واقعات میں نے اس لیے آپ کو بتائے ہیں کہ شید جو ہے وہ اتنی بڑی اس کی تاثیر ہے کہ جو میرے آنس پر میں نے شید رکھا تھا مجھے آبلہ پڑا ہی نہیں اور اس کان جیسی نازک جگہ میں جو جو ہے وہ اُبلتا یا گرم تیل جو ہے وہ جو نقابل برداشت تھا وہ پڑا تو فوراں کان کی اندر جو ہے وہ دائرہ کے اندر کی جلد ہے وہ پھر اسی طرح اس میں آبلہ ہو جاتا ہے تو میں نے جب شید بھر دیا تو تھوڑی دیر بعد آرام بھی آ گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کان کی تقریح بھی جاتی رہی تو یہ شید بہت اللہ کی طرح سے شفا ہے اب جو ہے وہ حضیفہ بن یمان جو ہیں لوگوں کی اور معاشرے کی حارت بیان کرتے ہیں الحمدللہ وَيُسْبِهُ النَّاسُ جَتَبَائِعُونَهُ لوگ جو ہیں وہ یا تباہیا ہونا آپس میں ٹرانزیکشن کریں گے میں نے اس لیے ٹرانزیکشن تجمع کیا ہے کہ جو عربی زبان میں بیع ہے نا اس کے معنی صرف تجارت نہیں ہوتے اس کے معنی ہوتے ہیں لین دین کے لیکن ہمارے قانون کے اندر آج کا جو لب سے بیع ہے وہ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر نہیں بولا جاتا جو خاص طور پر خرید و فرخت ہوتی ہے نا اس پر بولا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں جو یہ بیع ہے نا اس کا تجمع ہے لین دین انگریز زبان میں جسے ٹرانزیکشن کہتے ہیں فلا یکا دو آہدوین جو عبدالعمانہ تو لوگ آپس میں جو اس بہا یس بھی ہو کے معنی ہوتے ہیں یعنی صبح کرنا تبدیلی حالت میں یعنی جو رات کو حالت ہے وہ صبح کے وقت جو حالت ہے وہ بدل جائے تو اس کو کہتے ہیں اس بہا یس بھی ہو یہ کانا جو ہے اس اس کے اس کی قسم سے یہ چیز ہے اس کو عربی زبان میں اخواد کہتے ہیں کانا وا اخوادوہا تو فلا یکا دو جو ہے یہ عربی زبان میں ایک ہوتے ہیں افارِ مقاربہ افارِ مقاربہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اب یہ فیل جو ہے یہ کام جو ہے یہ انقریب واقعہ ہونے والا ہے پس نہیں قریب ہے کوئی کے امانت ادا کرے یعنی مطلب ہے کہ اب جو امانت و دیانت ہے بہت کم کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے جو اس امانت و دیانت کا خیال رکھا ہے اصل میں یہ ہماری سیاست نے اور جس سیاست کے ترجمان ہمارے جو ہے وہ پریس میڈیا بھی ہے کے علاوہ جو ہے الیکٹرونک میڈیا بھی یہ ذرائع ابلاغ اس کو کہتے ہیں جو میڈیا ہے یہ میڈیم کی جمع ہے اور میڈیا میڈیا کہتے ہیں ذریعہ کو اور اس کی جمع ہے میڈیا تو یہ ملک کے اندر جو ہے بڑی زین سازی کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا سے مرات تو آپ آپ زیادہ مشکول اس میں ہو گئے ہیں یہ آئی ٹی جو ہے اس کا سارا جو میدان ہے وہ الیکٹرونک میڈیا نے جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے اور ایک اخبارات ہیں جو پرانے زین کے لوگ ہیں وہ اخبارات پڑھتے ہیں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو یاد لکھنے کی ہوتی ہیں پڑھنے سے ان کو یاد دی رہتا ہے تو اس طرح جو ہے اب اخبارات کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کو سنبھل لینے دیتے یعنی ان کا مقصد صرف خبر نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے اندر گندی چیزوں کو پھیلانا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح جو ہے وہ تجارت کے لیے اور اداروں کے اندر جو ہے لڑکے اور لڑکیوں کی تصویریں کٹھی نہ دیں تو سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر اس انسیچوٹ کے اندر جو ہے آہ ہا وہ یونیورسٹری ہو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تعلق نہیں آئیں گے تو لڑکی کی عورت کی تصویر جو ہے یہ اب دنیا میں آپ یہ تجارت بن گئی ہے کہ تجارت کا بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ننگی دکھاؤ میں نے کہا کہ نہیں قریب ہوگا ایک قرآن مجید میں لفظ ہے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر انسان کو یہ بہت دکھا ہوتا ہے کہ میری عمر لمبی ہے تو اسی لیے کسی نے کہا تھا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں لیکن یہ تو خیر کسی انسان کی کلام ہے کہ انسان سو برس جینے کا انتظام کرتا ہے لیکن اسے ایک پل کا پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا کہ نہیں تو قرآن مجید نے اس کو جو بیان کیا ہے بہت جامع صورت میں وہ اس طرح ہے جو گھڑی ہے موت کی یا قیامت کی یہ لازمان آنے والی ہے یعنی انہ اور لام جو ہے یہ اس کے اندر لازم کے معنی پیدا کرتے ہیں انسات آتیتن انسات آتیتن یہاں لام نہیں ہے صرف انہ ہے تو یعنی لازمان جو ہے یہ یہ گھڑی آنے والی ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اکادو قریب قریب میں نے اسے مخفی رکھا ہے تو اکادو کے معنی ہوتے ہیں قریب کے قریب قریب میں نے جو حصے اسے مخفی رکھا ہے تاکہ انسان جو کچھ محنت کرتا ہے اس کا اسے محنت کے مطابق بدلہ دیا جا سکے اس لیے کہ انسان اگر یہ سمجھ لینا کہ میری موت تو تھوڑے دیر بعد ہے تو انسان جو ہے ویسے ہی کام چھوڑے دیتا ہے تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی موت کا اسے پتا نہ ہو تاکہ یہ اپنا بھرپور کام کرے بلکہ مومن کی ایک جو ہے وہ یہ شفت بتائی ہے یعنی ماتھے کے اوپر اس کے پسینہ ہوتا ہے تو اس کو اس حالت میں موت آتی ہے مطلب یہ ہے کہ مومن آدمی کبھی ریٹیر نہیں ہوتا ہر وقت وہ اپنے کسی نیکی کے کام میں مطروف ہوتا ہے تو اس کے بعد خداہ بن یمان کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو بیان کر رہے ہیں اِنَّ فِي بَنِ فُلَانٍ رَجُلًا عَمِينًا یہ کہا جائے گا لوگوں میں کہ فلان جو برادری ہے یا فلان قسم کے جو لوگ ہیں پیشہ بر ہوں تو وہ بھی ایک برادری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے خونی برادری وہ انسان کے جو ہے خونی رشدار یا سوسرالی رشدار ہوتے ہیں تو اور ایک ہوتی ہے پیشہ بر لوگ وہ بھی برادری ہوتی ہے انسان کی اِنَّ فِي بَنِ فُلَانٍ رَجُلًا عَمِينًا کہ ایسے لوگوں میں جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ ایماندار ہے یعنی لوگ اس کو ایماندار سمجھیں گے تو وَيُقَالُوا لِلْرَجُلِ یہ بات بیانک بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ تعریف کریں گے تو کہیں گے یہ تاجب کا سیکھا ہے ما آقلہ ہو کتنا آقل مند ہے یہ شخص وَمَا عَذْرَفَهُ اور یہ شخص جو ہے ذرافت کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسا کام کرے جس کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے اندر خوش دلی پیدا ہو تو کتنا یہ آدمی جو ہے یہ یعنی خوشکن بات کرتا ہے یعنی خوشکن بات کر کے جو ہے وہ دوسرے آدمی کا جو غم ہے آج جو یہ انزائٹی کا مرض ہے یہ تو بہت عام ہے تو لیکن اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ خوش رکھا جائے لیکن حصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے لیکن پھر بھی جب انسان جو ہے وہ قرآن و حدیث سے اپنا دل لگا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑا اتمنان ہوتا ہے کتنا مضبوط ہے وہ آدمی اصل میں جس کا جس کی جلد مضبوط ہونا وہ بھی اس کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے اچھا یہ لوگوں میں اس کی یہ باتیں تو بڑی مشہور ہوں گی کتنا وہ خوش زبان ہے اور کتنا جو ہے وہ مضبوط آدمی ہے لیکن اگر امانت تلاش کرو وَمَا فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ وَحَبَّةِ خَرْدِنْ خَرْدَلِنْ مِنْ ایمَانٍ اس کے دل کی اندر جو ہے وہ رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وَلَقَدْ اَتَا عَلِيَّ زَمَانٌ اچھا اب یہ تو انہوں نے بیان کیا کہ امانت جو ہے یہ اٹھ جائے گی اور پھر کوئی ٹراما جس پہ بھی کہتے ہیں ٹراما ٹراما وہ اشارت و نادر آدمی جو ہے نا اس کے اندر امانت کی بات کی جائے گی دیکھیں گے گا گر تجربہ کریں گے تو وہ بھی اسی لئے عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کے بارے میں جو ہے وہ جب یہ کیونکہ اسلام کے اندر تذکیت الشہود جو ہے اس کے بڑی اہمیت ہے یہ بقیدہ اسلام کے اندر جو نظام ہے نا اپنا مقدمات کے اندر وہ تذکیت الشہود کا نظام ہے میں اس وقت اس کی تشریف پوری نہیں کرتا اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس معاشرے میں اس کی کیا ایسیت ہے تو ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی کہ یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے کہا تم یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ تم نے کبھی سفر کیا ہے تو کہا نہیں کہا کہ اس کے ساتھ کبھی تو نے معاملہ کیا ہے کہا تھا نہیں پھر تو کیسے کہتا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے اصل میں کسی آدمی کو اگر پرکھنے تو یہ جو ہے وہ صاحب و بلجب ہے تو یہ آدمی جو ہے اس طرح کے ہے کہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اسی سے بساوقات جو ہے وہ انسان کی دوستی بھی ہو جاتی ہے عام طور پر حج کے سفر میں جو اکٹھے لوگ جاتے ہیں ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے ایک مجھ پر وہ دور تھا جبکہ میں اس بات کی پروانی کرتا تھا کہ ایوکم بایاتو میں جو ہے وہ کس سے معاملہ کروں یہ وہی ہے کس سے جو ہے وہ لیندین کروں لینکانا مسلمن اگر وہ مسلمان ہے تو ردہو علیہ علیہ السلام ہو تو وہ جو میری چیز ہے یعنی جو میرا حق ہے اس پر وہ لٹا دے اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھے لٹا دیتا ہے یعنی مطلب اس کا اسلام جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جاؤ اس سے معاملہ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرو کیونکہ اسلام کی تعلیمات تو ساری اچھی ہیں وہ انکانا نسرانیان اگر وہ مسلمان نہ ہو زمی ہو جیسے کہ کوئی نسرانی یہ یہودی ہو تو ردہو علیہ سائی ہے تو پھر وہ جو نسرانی ہے جو اس کے اس کے اوپر جو جو ہے وہ جو انتظام کرنے والا ہے حکومت کرنے والا ہے سائی جو ہے وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو نظم و نسک جو ہے وہ اور نظم و نسک کی جو آلہ ترین شکل ہے وہ حکومت ہے تو حکومت جو ہے وہ ایسی فضاء پیدا کرتی ہے کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ بھی ایماندار ہو جاتے ہیں اصل میں حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ حضرت عمر جیسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ ملاوٹ بغیرہ کی بات جیسے کہ دودھ کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے خجوروں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کوئی بات تو بیٹی کہتی ہے ماں جو ہے وہ تو میں پتہ نہیں حضرت عمر جو ہے وہ کتنے منصف ہیں اور ان کو بات کیسے پہنچ جاتی ہے یہ اللہ ان کی خاص مدد کرتا ہے اور ان کو بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو ماں کہتی ہے وہ ہمارے وہ تو نہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اب اتفاق ایسا ہے کہ حضرت عمر یہ سن رہے تھے حضرت عمر نے یہ بات سنی تو وہ بیٹی کہتی ہے پھر ماں اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے کہا کچھ نہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا ظاہر ہے کہ حضرت عمر کوئی لڑکی سند آئی کہ دیکھئے ماں اسے جو ہے وہ دکھت کھا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر بن یمان چونکہ ایسے صحابیوں میں تھے جن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کے نبی سرسند جو ہے وہ خرابیاں بھی بتاتے تھے اور نیکیاں جو ہیں وہ بھی پوچھتے تھے ہندلہ احتمام تو کرتے تھے لیکن یہ بتایا ہے کہ جو حکمران ہے نا اس کا نظام ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں نا جس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف نہ ہو اس ملک کے اندر کبھی معاشرے کی بڑھائیاں ختم نہیں ہوتی ایک وقت تھا جبکہ سعودی عرب کے اندر جو تھا وہ انصاف تھا لیکن ابھی تک سعودی عرب کا جو دستور ہے نا وہ کتاب السنت ہے کتاب السنت تو انصاف ہے نا اس اعتبار سے جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے اور وہاں عام طرف اور عرمات قریدوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی دورت آئی ہے سائشیں آئی ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ وہ نیکییں ہیں جو یہاں کی جا رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک باہ بتائی دیتا ہوں کہ کہ جو لوگ جو ہیں وہ دنیا لے رہتے ہیں اور دنیا کی رانکے جو ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملیں دنیا کی رانکے جیسے یہ بہترین بلڈنگیں اور بہترین کاریں اور اس طرح جو ہے لباس بہترین تو وہ دنیا کی زینے چاہتے ہیں تو انہوں نے جو نیک عمال کی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک عمال کا بدلہ جو ہے وہ ان کو دنیا میں کسی نہ کس طرح دے دیتے ہیں اور انسان کا جو ہے وہ موت کے بعد اس کے نیک عمال کا بدلہ کیا ہے کہ اس کی نیک شرط ہو جاتی ہے یہ طریقہ ہے لیکن یہ آپ سمجھ دیں کہ جو دنیا دار ہے اس کو جو دنیا میں نعمت مر رہی ہے بس وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے تو اسی لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیت کرتے تھے اس نصیت کے ایسے اثرات تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وافر دودھ مل گیا دیکھئے وہ حکمران تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں وافر دودھ مل گیا تو جب دودھ کا جو ہے وہ ایک گھونٹ جو ہے وہ بھرا تو بہت ہی ذہکے دار دودھ تھا تو یہ نہیں صحیح اندازہ ہویا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اب رونے لگے رونہ اتنا جو ہے وہ آپ کا بلانہ یعنی تیز ہوا کہ ہشکی لگ گئی پھر اس کے بعد دودھ پیئے ہی کوئی نہیں تو کہتے ہیں دے جاؤ پیئے بغیر دودھ چھوڑ دیا آیت کیا پڑی ہے ازھابتم تیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستمتا تم بیہا فریاؤما تجزاؤنا عذابل ہونے بیما کنتم تستقبرون فیل عردی و بیما کنتم تفسقون یعنی تم نے دنیا کے اندر تو نیکشیں جو کی تھیں ان کا بدلہ تھا تمہیں اور تم نے جتنا فیدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لی ہے اور تم دنیا کی اندر جو ہے یہ فیدہ اٹھانے کے بعد جو ہے تمہارے اندر یہ تقبر پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ہم تو کتنے نیک ہیں اصل میں جس آدمی کا کوئی کام ہو جائے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری نیکھی کی وجہ سے ہے لیکن یہ نیکھی نہیں ہوتی برے آدمی سے جو کام ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالی لیتے ہیں اس لیے نبی اکرم صاحب کا اشاد ہے اللہ تعالی جو اپنے دین کو فیدہ دیتے ہیں بدکار شخص سے بھی دین کا فیدہ ہو جاتا ہے بات 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 ایسے کام کر جاتا ہے کہ وہ دین کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن بیسے یہ ہے اللہ تعالی جو ہیں جو آدمی پورا یعنی صحیح نہ ہو اور دنیا کا وہ تعلیم ہو آخر کو بھولا ہوا اس کے لیے جو ہے یہ آیت بہت بڑا سبق ہے ازھاب تم تیباتکم فی حیاتکم الدنیا وستمتا تم بہا فالیوم تجزون عذاب الہونے بیماکن تم تستقبرون فی الارضے بیغیر الحقی ویماکن تم تفسقون تم جو تھے وہ ایک تو تکبر کرتے تھے اور تکبر جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑھ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے لئے خاص طور پر دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا اس کی اتنی بڑی فضیرت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے جو بہت ہی جو ہے وہ جامع ہے ویسے تو آپ کے تمام باتیں جامع ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس پر سب پر اللہ کی لانت ہے لانت جو ہے وہ اللہ کی رامت جو ہے وہ اٹھانے اٹھ جانے کا نام ہے بہت بری چیز ہے اسی یہ کہا کسی مسلمان کو تم یہ لانت کا لفظ استعمال نہ کرو یہ حقیقت میں اس کے قطب کے برابر ہے تو خیر میں آپ کو اللہ چلیے جی اب آپ نے یہ پڑھ لیا کہتے ہیں وہ ام مل یوم فما کن تو بائیو اللہ فلانا نو فلانا تو آج میں جو ہے وہ کوئی معاملہ کرتا ہوں تو صرف اپنے جنہ چنہوں لوگوں سے جن کو میں نے پرکھا ہوتا ہے اب دیکھیں نا انسان جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے علاوہ ساری دنیا بیمان ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں پر حسر زن ہونا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے جب دوگوں سے معاملات کیے ہیں تو آپ کے لوگ یاد اکھتے تھے معاملہ لیکن یہ سمجھیں کہ نظم و نسک کو توڑنا جو ہے یہ بہت بڑی تباہی ہے حضرت سلیمان نے جو ہے وہ خود خود کو کے بارے میں جب دیکھا تو کہا تھا کہ میں اس کو زبا کر دوں گا تو اسی یہ بتانا جاتا ہوں کہ نظم و نسک کو توڑنا جو ہے کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ نظم و نسک جہنہ سے پھال سکے تو یہ اس کی خوبی نہیں ہے یہ برائی ہے حضرت عمر دیکھئے کتنے بڑے منتزم تھے یعنی کوئی برائی اگر ہوتی تو کس طرح اس کا خیار رکھتے لمبے واقعات نہیں سنے جا سکتے لیکن اب میں باب التعرب فیل فتنہ ایک لفظ ہے آرابی تو ایک انسان جو ہے آرابی جو ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو جو سہرہ میں جو لوگ سہرہ میں رہتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں بدو بدو نہیں بدو دال کی شد کے بغیر تو اس کو جو ہے کیونکہ ایسے علاقوں کو کہتے ہیں بادیا تو جو اس میں رہنے والا ہے اس کو کہتے ہیں بدو ان کی سہرہ میں رہنے کی وجہ سے کچھ طبیعت کی بارکھی کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ مزاج ان کا موٹا ہو جاتا ہے تو پہاڑی لوگ انہیں کہتے ہیں پہاڑی نہ ہوں تو کم از کم جنگلوں میں رہنے والے یہ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ جنگجو ہوتے ہیں اور افغانس یا پہاڑی لوگ ہوں تو ان کو کہتے ہیں پہاڑی لوگ اور یہ بھی جو ہے وہ ایک پہاڑی لوگوں کے اندر بھی مزاج جو ہے وہ بوٹا ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ فتنے کے اندر انسان کو شہر سے نکل کر دور چلے جانا چاہیے جتنا وہ دور جا سکتا ہے حدثنا قطابت ابن سیدین حدثنا حاتمون ان یزید ابن ابی عبیدن ان سلمت ابن الاقوائے انہو دخل علی الحجاجے فقالا یبن الاقوائے ارتدتا علا آقبیک تعربتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو دین اسلام کے لیے جو ہے وہ ہجرت کر کے آتے ان کا بڑا خیار رکھتے اس لیے کہ جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا خاص دھیان رکھتے اور ان کے ساتھ معاملات بھی جو ہے وہ نربی کرتے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مدینہ میں آئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک آپس میں جو بردر ہڈ کا جو کام کیا تھا نا آپس میں معاقات یہ جو ہمارے ہاں جسے عام طور پر وساق مدینہ کہا جاتا ہے نا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک عہد نہیں ہے وہ بہت سے عہد ہیں جو انہوں نے لوگوں سے کی ہیں لیکن اس کو جو ہے کسی نے اکٹھا کر کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو تو انہوں نے ایک ہی اس کا بنا دیا ہے تو اس کا نام ہے میساقی مدینہ اور یہ یہ چیز ہے یہ ثابت نہیں ہے تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو ہے وہ جو میساقی مدینہ ہے اثر یہ مسلمانوں کے درمیان تھا تو اس لیے اس میساقی مدینہ کا عنوان جو ابن کسیر نے پیش کیا کہتا ہے حادہ کتاب من محمد النبی یعنی یہ کتاب اس کو بولتے ہیں جو چیز بہت کسی کے اوپر پکی جو ہے وہ لگا دی جائے تو یہ جو ہے یہ فریضہ ہے من محمد النبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اس کا عنوان ہی جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے درمیان تھا یعنی اگر اس میں کفار ہوتے تو کفار تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہے اس لیے یہ مساقی جو نبوت ہے اس کو عام طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہیں یہ غیر مسلموں کے لیے مساق بدینہ کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی معاقات ہے اس لیے آگے لفظ ہے بین المہاجرین اور انسار اللہ کے رسول نے یہ بھائی چارہ کیا تھا مہاجرین اور انسار کے درمیان اور اس کے بعد پھر لفظ ہے وَوَعَدْا فِيْهِ يَهُودَ اور اس کے اندر آپ نے جو اعلانات کیے تھے ان اعلانات کے مطابق پھر آپ نے جو ہے وہ بعض قبیلے تھے یہود کے ان سے بھی رابطہ کیا جو مؤثر تھے مدینہ منورہ میں اس لیے کہ مدینہ منورہ کی تیارت پر یہ لوگ سائے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ بینو بینو تینو کا جو ہے یہ سننار تھے تو ان کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ نکالا ہے تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان تمام سے جو ہے وہ آپ کے معاہدے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معاہدے تھے ڈاکٹر حمید اللہ ہوں یا کوئی اور ہو اصلا میں ڈاکٹر حمید اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے اب عام لوگوں کی زبان پر ہے کہ جو مشاقی مدینہ ہے یہ اسلامی دستور تھا بھئی اگر اسلامی دستور ہوتا تو اس کا کہیں حوالہ آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کوئی کام کیا ہے کہیں اس کا تو حوالہ نہیں ہے اور حوالہ جو بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کا دیتے ہیں یعنی اللہ کی رسول جو کچھ کرتے تھے وہ قرآن کے مطابق کرتے تھے اور باقی اللہ کی رسول جو ہے وہ خود سنت ہے یعنی عصوہ حسنہ جو ہے وہ خود سنت ہے سنت اور صیرت دونوں آپ ملائیے تو عصوہ حسنہ کتنا بہترین بنتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور جو تھا وہ کتاب و سنت تھا یہ مساق مدینہ جو ہے یہ اصلا میں مختلی معاہدے تھے کسی شکت نے جو کہیں کٹھے کر دیئے ہیں اور عام لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اب اسی پر جہارت ہو گئی ہے خاص طور پر یہ تاہر القادری نے کتاب لکھی ہے اس پر اور میں کہاں کہتا ہوں کہ تاہر القادری جو ہے نا بیسے یہ میں لیکچر دیتا رہا ہوں تو یہ میرا شاگرد بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بیدینی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے ہدایت نہیں کی تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ کام بنایا ہوا ہے کہ ایک صحابی جن ہے ایک صحابی جو ہے وہ جن ہے چونکہ جنوں کی اصل میں موت کا نہیں پتا ہوتا نا تو ایک صحابی جن ہے میری اس سے جو ہے وہ ملقات ہوئی ہے مسافہ ہوا ہے تو جب صحابی سے صحابی بھی تمام جنتی ہیں اور جس کا صحابی سے مسافہ ہو جائے وہ بھی جنتی ہے اب اس نے جو ہے میں نے کہیں سنبھالے ہوئے ہیں وہ سیٹیپ گڑی ہے سنبھالے ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک ڈگری ملتی ہے اور وہ ڈگری یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے یہ جنت کی ڈگری اگر کسی کو مجھے تو کتنی بڑی ہے اور وہ کیا ہے کہ تاہلو کادی سے کوئی مسافہ کروئے ہیں چونکہ اس نے مسافہ کی ہے وہ جن سے ابھی سے اور جو اس سے مسافہ کرے گا وہ بھی جنتی ہے لہو ماشاءاللہ اب تاہلو کادی سے وہ جنتی ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا تاہلو کادی کے جانتے نہیں نکل سکے کہ ہمارے دوست ہوتے تھے پہلے تو جو ہے وہ ہمارے بہت ہی دیندار ججھ تھے جسٹس بدیو زبان کیا کاوس تو ان کے ساتھ تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یہ بھی ان کے ساتھ تھے ان کا نام تھا انبر خلائشی یہ واپدہ میں ایک بڑے عدی بار رہے تھے یعنی اس کے میریزنگ ڈریکٹر تو یہ پہلے تو خود تبریہ کرتے تھے پھر بعد میں یہ تاہلو کادری کے ساتھ مل گئے بس میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا کریے جی اب حدیث آپ نے یہ پڑی ہے کہ حجاج بن یوسف کے پاس جہاں وہ سلمہ بن اقوہ گئے تو حجاج بن یوسف کہتا ہے اے ابن الاقوہ تو اپنی اڑیوں پر پھر گیا ہے اصل میں چھوٹے چھوٹے الزام لگا کر جو ہے نا وہ حجاج کیونکہ بڑا ظالم تھا یہ لوگ گھبر آ جاتے تھے تو لب سے یہ پھرنے کا استعمال کیا ہے پھر کہتا ہے تار ربطہ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو جو ہے وہ اس علاقے میں چلا گیا ہے بادیاں ہوتے ہیں یہ مضافحات ہوتے ہیں یعنی کسی علاقے کے جو مضافحات ہوتے ہیں وہی بادیاں ہوتے ہیں یعنی گاؤں جو ہوتے ہیں ان کا شہروں سے ان کا مرکز شہر ہوتا ہے بسے لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ شہروں سے چیزیں لے جاتے ہیں پھر وہاں ان کا بھی قرباج جلتا ہے لیکن جو شہر ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر انسان اگر سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے رستے بہت کھلے ہوتے ہیں اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اب تو قرآن مجید میں یہ قول موجود ہے کہ یعنی اپنے بھائیوں کو یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میں جو ہے وہ یعنی دہات یا جنگلات سے نکال کا جو ہے تو میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شہر میں دے آئے تو شہری ہونا بھی ایک نعمت ہے اور ہم لوگ لہور شہر میں ہیں جو لہور میں ہو آپ میں سمجھ دیجئے کہ لہور جو ہے پاکستان کا مرکزی شہر ہے آپ بھی پاکستان کا مرکز ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ لہور میں جو خیر پھیل جائے وہ پورے پاکستان کو متحصر کرتی ہے اور جو لہور میں شہر پھیل جائے تو وہ پورے پاکستان کو متحصر کرتی ہے تو اس لیے سیاسی لوگ جو ہے وہ لہور کو بہت احمیت دیتے ہیں کہ اگر لہور بھی ان کا جو ہے وہ اڈا مضبوط ہو تو پھر جو ہے وہ ان کی سیاست کامیاب ہو جاتی ہے اچھا جی اب جو ہے تو وہ کہنے لگے کہ ایسی بات تو نہیں ہے میں جو مرتد نہیں ہوا لفظیں مرتد اس بات کیا تھا نا کہ ایسی بات نہیں ہے میں کوئی مرتد نہیں ہوا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ میں جو ہے وہ دہات میں رہوں اس کا پتا ہے کہ نہیں یہ سلمہ بن اکوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایسی دور دی تھی جس کو ریس کہتے ہیں کوئی آدمی ان سے ریس نہیں لگا سکتا تھا حتیٰ کہ جو سہرہ میں اونٹ ہوتے ہیں نا سلمہ بن اکوہ جو ہے وہ اونٹوں سے ریس لگا کر ان سے آگے ہو جاتے تھے اتنے زیادہ جو ہے یہ میرے تیز دور دیتے تھے آپ کو ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے منافق لوگ تھے جو چوری کر کے بھاگے تھے یا واردار کا کے بھاگے تھے سلمہ بن اکوہ جو ہے کیلے ہی ان کے پیچھے بھاگ گئے وہ انٹھوں پر گئے سلمہ بن اکوہ نے آگے تھا جا گئے رہا اور آگے سے جا کر جو ہے وہ تیر چلانے لگے ایسے تیر کلائے کو وہ لوگ سارے کے سارے قابو آگئے یہ نہیں باقی جو لوگ تھے وہ بعد میں آئے پھر سب نے ملکر ان کو پکڑ لیا تو یہ سلمہ بن اکوہ جو ہے یہ ایسے اہم آدمی ہیں تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید جو دہات کے لیے مفیر سمجھاؤ اس لیے کہ دہات کے اندر جو ڈور ڈنگر ہوتا رہے ہیں عام طور پر موشی وغیرہ اصل میں ان کے جو چور ہوتے ہیں اس میں ایسا آدمی جو ہے وہ ہونے صحیح جو پکڑ سکے چوروں کو چلیئے جی آگے پڑھتے ہیں اب اس کی کچھ تفسیر آگئی ہے ایک روایت میں پہلی روایت کی جو ہے وہ لیکن یہ معلق ہے اس لیے کہ جزید بن ابی عبید جو ہے نا امام بخاری کے اپنے استاد نہیں ہے یہ ان کے استاد کے بلکہ دادا استاد ہے ان کے بھی استاد ہیں یہ مطلب ہے کہ حاتم ہے نا اس روایت میں آپ دیکھ رہا کتابہ بن سعید اور حاتم اور جزید بن ابی عبید تو اس لیے وہ ان یہ گویا کہ معلق ہے معلق اس کو بولتے ہیں جس کے سنت کی اپرداء میں جو ہے وہ کوئی چیز جو راوییں چھوڑ دیے جائیں حتیٰ کہ اگر آخری راوی رہ جائے یعنی جو سعابی ہے تو اسے بھی معلق ہی کہتے ہیں ابی عبید نے یہ بیان کیا ہے امام بخاری کی شرط تو یہ ہے کہ یہ حدیث لائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو یا آپ نے کیا ہو یا آپ کے سامنے آپ کسی کام پر خموش رہے ہوں لیکن ویسے تعیید کے طور پر جو ہے وہ معلقات بہت لاتے ہیں حتیٰ کہ جو اکثر اخوال ہیں دوسرے لوگوں کے وہ معلق وہ لاتے ہیں اور اب ان کی سند جو ہے وہ بساوقات پوری ہوتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ وہ معلق ہوتی ہے تو تغلیق تاریق جو ہے وہ معلقات بخاری پہ جو ہے وہ ابن حجر کی کتاب ہے یعنی انہوں نے جتنے بھی معلقات ہیں نا ان کو جو ہے وہ متصل کرنے کی کوشش کی ہے یعنی جہاں جہاں وہ گرے ہوئے ہیں راوی ان راویوں کو جو ہے تراش کر کے جو ہے وہ ان کی سند مکمل کی ہے پوری کسے نہیں یہ ٹھیک ہے نہیں پتہ بات کیا آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ عزید لیل ابھی عوید جو ہیں وہ آگے حضرت سلمہ کا پہلے ہونے قول دے ان کی ہے اور آگے پھر ان کی اس کی وضاحت اپنے پاس سے کر رہے ہیں اپنے پاس سے کر رہے ہیں نہیں دیکھیں نا یہ ادراج ہوا نا بھی ان کا قول ہوا نا پھر نہیں باقیہ تو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی سند تو نہیں ہے نہیں دیکھیں بات پتہوں یہ اصل میں مرفوع حدیث ہے ہی نہیں دیکھیں نا انہوں نے مرفوع بیان کی ہے نا مرفوع تو نہیں نا سلمہ سے بیان کی ہے نہیں نا اللہ قصور سے تو کوئی بیان نہیں ہوا تو سلمہ سے بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قول ہوا نا اور امام بخاری کی اصل جو ہے وہ صحابہ کے اقوال نہیں ہیں امام بخاری کی اصل جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات ہے امام بخاری کی کتاب کا نام ہے اجامع السحی المسند المختصر مسند اس کو بولتے ہیں جو نبی کرم سن سن تک اس کی سند ہو شیخ یہ مرفوع بھی ہے نا کیونکہ حضرت سلمہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سلم نے بدل نے رہنے کی اجازت دی تو یہ سند رسول اللہ سلم تک پہنگ یہ نہیں ہے آپ بتائیے وہ تو پہنچ گئی ان الفاظ کی یہ جو آگے بیان کیا یہ تو یہ تو ان کا ان کا اپنا قول ہے نا اپنا قول ہے جو ظاہرہ مرفوع نہ ہوا یہ یزید بن نبی عبید کا ہے یزید بن نبی عبید کا یزید بن نبی عبید کے بارے میں نے بتایا نا کہ اس لیے اگر آپ اس کو جو ہے وہ لگائیں گے نا یہ اللہ کے رسول کی طرف لیکن اللہ کے رسول کی طرف تو نہیں ہے چیز وہ الگ بات ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ صلوہ بن اقویٰ کی اس کے بارے میں اضافی بات جو ہے وہ یہ گویا کہ اصول یہ ہوا اپنا اصول حدیث کا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اصل حدیث آپ سے ہو تو اس کے اندر کوئی اضافی چیز جو ہے وہ اگر آپ سے نہ بھی ثابت ہو تو اصل جو ہے وہ جو ہو ثابت ہو کسی مطمئن طریقہ سے تو اس اضافی چیز کی بھی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے وہ تفسیر اسی کی طرف نہیں نہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اس کی مثال یہ ہے کہ ریاض السالحین امام نبی کی کتاب ہے امام نبی نے اربعین نبی یہ بھی بہت پائکی کتاب ہے اس کے در تو اصول ہے اسلام کے اور ریاض السالحین کے اندر انہوں نے اخلاقیات سے پاس کی ہے اس وقت جو تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ عرب ملکوں میں جو پڑھا رہی ہے وہ تبلیغی نساب نہیں پڑھاتی وہ ریاض السالحین پڑھاتے ہیں تو ریاض السالحین کے اندر اخلاق ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک روائد جو ہے وہ امام بخاری اپنا نبی نے پیش کیا اور انہوں نے شرط ارگائی ہے کہ ریاض السالحین کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں لائیں گے تو ایک روائد جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کے حدر یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد دس طفح سے دے کر سو دفع تک کم از کم دس طفح اور اگر سو دفع تک چلے جائے تو اس کا سواب بہت بڑھ جاتا ہے ایک انسان جو ہے وہ یہ کلمے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک رہ لہو الملک و لہو الحمد بیدہ الخیر جہجی و یمیت وہو علاق اللہ شئین قدیر یہ کلمے اگر کہلے دس برتبہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے اور بہت سی اسے دنیا کی نمتے بھی اثر ہوتی ہیں اور آخرت میں جو ہے پیارا بھی ہوتا ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ اس کے اگر خوائد پڑے جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی اسی بیان نہیں کرتا ہم لوگ بڑے کمزور ہیں گناہ گار ہیں لیکن یہ حدیث جب سے پڑی ہے میں نے اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے میں اس پر عمر کرتا ہوں اور عام طور پر میں مغرب کی نماز اگر کہیں کر رہا ہوں تو میں فوری طور پر پیچھے مو نہیں پھیرتا چونکہ اس کے اندر ایک اور حدیث سے اضافہ ہے اضافہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب یہ کلمے کہتے تو اس وقت جو ہے وہ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں جس حالت میں آپ نے تشاہت پڑا تھا کیا مطلب پاؤں آپ کا مڑا ہوتا ہے نا ساوین رجلہ رجلہ ہو یعنی ایک پاؤں جو ہے مڑا ہوتا ہے تو اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے پھر آپ پڑتے تھے تو اسی یہ خاص طور پر جو مغرب کی نماز ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ ساوقات جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بھی تونی امام جو ہے وہ مو پھیر رہا تو بھار صورت میں تو کوش کرتا ہوں کہ میں نماز کر رہا ہوں ہی نہیں لیکن جب میں کرتا تھا دوسرکت میں بقاعدہ اس کا اتمام بھی کرتا تھا تو اب صورت یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا ساوین رجلہ ہو یہ جہاں یہ ضعیف رہے تھے تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس کا اصل صحیح بخاری میں ہو ایک تقویت اس کو ملتی ہے اور اسی لئے ابن حجر نے جو ہے وہ اس طرح کو جہاں وہ استعمال کی ہے کہتا ہے وہ اصلہو فی البخاری اصلہو فی البخاری کا کیا معنی ہے کہ یہ جو اس کا اجمالی مفہوم ہے نا وہ بخاری میں موجود ہے اور اس کی تفصیلات جو ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کو کچھ فیدہ مل جاتا ہے اس لئے کہ وہ آپ جو سمجھے کہ ایک تاریخ بنتی ہے اس کو کم از کم تاریخی فیدہ ہو جاتا ہے تو میں نے صحیح عدیث کا اصل جو ہے وہ اعلیٰ ترین کتاب میں موجود ہو یا قرآن میں موجود ہو میں انشاءاللہ آج جو ہے وہ تیمیلہ ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ عامد بن حنبل نے کیا اس کے لئے جو ہے وہ شرطیں رکھی ہیں وہ اس لئے امام بخاری اور عامد بن حنبل کا آپس میں فرق ہے میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا چلیئے جی اب یہ ہے کہ وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یزید بن ابو بیعت بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن افان شہید ہو گئے تو سلمہ بن اقویہ جو ہے وہ ربزہ میں چلے گئے تھے یہ ربزہ وہی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ ابوزر ویفاری جو ہے وہ گئے تھے مطلب وجہ خناہ کی مراتان اور وہاں جا کر شادی کرنی اصل میں عربوں میں جو ہے وہ متعلقہ بیوہ شادی بہت آسان تھی چلیئے جی ماشاءاللہ ابھی مجھے درس دے رہنے دیں تو اس بھی اس عورتیں پھر اولاد بھی پیدا ہوئی تو فلم یدل بہادہ رہے کہ جب بیوی کی اولاد ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ زیادہ معنص ہوتا ہے اپنی بیوی سے حتیٰ قبلہ انیبوتہ انہیں اپنی موت سے کچھ دن پہلے جب انہیں احساس ہوا کہ اب میری سیتھ ٹھیک نہیں رہتی تو کچھ راتیں پہلے جو ہے وہ مدینہ میں آگئے نظر المدینہ مدینہ میں آگئے تاکہ میری موت تو یہ ایک حدیث اور پڑھ لیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف اکبرنا مارکون ان عبدالرحمان ابن عبداللہ ابن عبی ساس آتا ان ابی ہے ان ابی سیدن خدریہ رضی اللہ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں جو ابو سید خدری راوی ہیں تو ویسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ جس کا ذکر امام بخاری جو ہیں وہ باپ دادا کے ساتھ کرتے ہیں وہ امام بخاری پہلی دفعہ ذکر کرتے ہیں تو اس لیے یہاں انہوں نے جو ہے وہ باپ دادا کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے باپ سے ربائط کیا اس لیے یہ پورا نام لے دیا ہے عبدالرحمان بن عبداللہ بن عبی ساس آتا اور پھر وہ اپنے باپ سے ربائط کرتے ہیں کن سے یعنی عبداللہ سے عبداللہ بن عبی ساس آتا اچھا وہ ربائط کرتے ہیں ابن سعید خدری سے کہ آپ نے فرمایا کہ یو شکو میں نے آپ کو افحار مقاربہ بتایا تھے نا تو یو شکو جو ہے یہ بھی افحار مقاربہ سے ہے قریب ہے کہ ایک شخص کا بہترین جو مال ہے ایک مسلمان کا بہترین مال جو ہے وہ بکریان ہوں یتباو بہا شاہ فل جبال کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ جائے بکریان لے کر اس لیے کہ یہ بکریان جو ہیں نا یہ پہاڑوں کی چوٹیوں بہت خوش رہتی ہیں وہاں انہیں جو ہے وہ کچھ سے کچھ مل جاتا ہے اور نیچے بھی اتر آتی ہیں پہاڑوں پر چر بھی جاتی ہیں تو مواقع القطر اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پہاڑوں پر جو ہے وہ بارش پہلے ہوتی ہے کیونکہ پہاڑ کے ساتھ جو ہوایں چار رہی ہوتی ہیں جو پانی کو اکٹھا کرتی ہیں وہ جب پہاڑوں سے ٹکلاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بوجھ رہ جاتی ہیں پھر ان سے بارش ہوتی ہے وہ مواقع القطر یعنی جو بارش پہ رہا دے اور بارش گرنے کی جگہ جو ہے وہاں چلا جائے انسان یہ فر رو بے دینے ہی مناری فتن اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بچانے کے لیے جو ہے وہ فرار آسل کرنے تو اس کو پسند کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ کل آپ نے جو خاص طور پر یہ حدیث پڑی تھی نا کہ جب کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو تو کیا رویہوں میں جو ہے وہ برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ پھر اور جو رہنمائی ہے وہ لیتے ہیں اب جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے بیچے لگ گیا ہاں وہ عالم دینیوں تو اصل بات یہ ہے کہ حکمرانوں کا جاہل ہو تو اس کے لیے عالم کی بہت بڑی حمیرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک نے کس طرح جو ہے منصور کو بھی مایوس کیا ایک ایسی کتاب تیار کرنے کے لیے جس کے تمام عالم بھابند ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حارون رشید کو بھی مجبور کیا جب موتہ تیار ہو گئی تھی کہ میں موتہ کو جو ہے وہ یہاں نافذ نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے کوئی میں آپ کو بہت دفعہ پتا چکا ہوں کہ فقہ جو ہوتی ہے نا ان کے اندر جب انسان پڑھ جاتا ہے نا خاص طور پر تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ فقہ کی اندر جو ہے وہ ہمارے لیے نظائر ہوتے ہیں وہ ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو فقہ پر عمل کرنا یہ بھی ہو گئی تا تو اس لیے جن لوگوں نے فقہ جو ہے وہ پہلے تیار کی ہے اور اس کے بعد اصول تیار کیے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں تو کتاب میں تو میں نے ان کی بہت پڑی ہیں لیکن جب مجھے یہ سمجھ آگئی ہے نا کہ اصل کتاب و سنت ہے تو میں تو حقیقت میں ان کے اصول جو ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا جو بڑی تقریف ہوتی ہے کہ میں اس لیے کہ پوری طرح ٹھیک نہیں رہتا میرا مطالعہ بہت کم ہو گیا ہے تو میں تو اصل میں صرف اگر کوئی رد کرنا ہو تو ان کا اصول پڑھ لیتا ہوں لیکن ویسے میں ان کے اصول نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ تو فقہ کو سامنے رکھ کر تیار ہوئے ہیں قرآن حدیث کو تو سامنے رکھا ہی نہیں انہیں بلکہ قرآن و حدیث کے اندر تو تبدیلیاں آئی ہیں میں تو الحمدللہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ تحبیت ہونی چاہیے تو میں آپ کو حدیث یہی سنا رہا تھا نا کہ جس میں آیا تھا یعنی فرمایا کہ جس پر جو ہے وہ لانت نہیں ہے یا تو وہ اللہ کی یاد ہے یا وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے تعلق رکھتی ہیں بل آبالا کے معنی ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ یا عالم اور متعلم میں خیر ہے یعنی یہاں لانت نہیں ہے صرف یعنی حدیث کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے تعلق چیزیں ہیں اور دین کا علم سکھانے والا اور دین کا علم سکھنے والا اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اب وقت گزر گئے تھی میں اس کی تصویر ملیا اتنی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان برکتوں کو جاری رکھ سکوں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اس کو سیکھیں تو میں نے آپ کو جو ہے وہ کر یہ بتایا تھا کہ موجودہ حالات میں میری سوچ تو برکل یہی ہے کہ کسی جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ جماعت کے اندر انسان شامل ہو جائے تو پھر بہت سی مجبوریوں سے پکڑ لیتی ہے کیونکہ جماعتیں جو پھر پروگرام بناتی ہیں اس کے اندر شامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں بھی شریک ہو اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جاتے اس لیے کہ مفادہ تو ہم نے سب جماعت کے اٹھائے ہوتے ہیں اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ لوگ جو خاص طور پر فرقہ بندی سے دور ہیں ان کے اندر زندگی کا ایک قصہ گزارا ہے لیکن الحمدللہ میں نے اس کے بعد یہی سمجھا ہے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ اصل ہے اور میں ایک بات جو ہے وہ ویسے آپ کو دکھ کی بتاتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ جو پیار تھا نا وہ تبریغی جماعت کے لوگوں سے تھا لیکن میرے ساتھ جو ہے وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں نے پھر تبریغی جماعت سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنارہ کا شیخ دیار کرتی وہ اللہ تعالی انہیں بھی معاف کرے یہاں ہمارے قرآن پڑھنے والے ایک کاری تھے تو مقصد سی بات یہ ہے کہ میں تو چلہ کٹوں گا میرا ایمان خراب ہو گیا میں نے کہا قرآن مجید پڑھنے 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 تو ایمان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے آپ کا خراب کسی ہو گیا مقصد سی بات ہے انہیں کہا جی آپ جو ہے وہ چلیے ورائیمنٹ چلیے اور مولانا عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ اس وقت ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھیکتے ہیں آج سے یہ پچیس تی سال پہلے کی بات ہے تو مجھے وہ میں نے کہا چلتے ہیں تو یہاں کے میرے ساتھ کوئی دس پندرہ آدمی جن کے بچے یہاں پڑھتے تھے تو کاری صاحب کہتا ہے میں نے چالیس دن کا چلہ کاٹنا ہے تو وہ کہتا ہے ہمارے بچوں کا قرآن بول جائے گا تو میں ساتھ چلا گیا تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ان کو بتا دیا انہوں نے کہ میں لے آیا ہوں مدنی صاحب کو تو مجھے بتانے لگے کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بارن دعوت غد نبی میرے بزرگ حافظ بللہ مہدس روپڑی اور میرے والد صاحب بغیرے انتمام کے واقعے بتانے لگے کہ کہ دیکھئے وہ تبلیغی اماع سے کتنا تعلق رکھتے تھے بس اس طرح باتیں کر تقریباً جو ہے وہ پونہ گھنٹا انہوں نے ہمارا دے لیا اور اس کے بعد میں نے پھر تھوڑا سا میں نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے ایمان بڑھنا چاہیے کہ خراب ہونا چاہیے پڑھنے پڑھانے سے مجھے کہتے ہیں بات سنو وہ مجھے سارا پتا ہے وہ کاری صاحب نے مجھے بتا دیا ہے میرے پاس تیم نہیں ہے مجھے دکھ ہی ہوا کہ پونہ گھنٹا ہے ہمارا تو ہمیں نصیت کرنے میں لگا دیا میرے پاس تیم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ میرے پاس تیم نہیں ہے اب آپ جو ہے وہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ چار مہنے کا چلہ کھا لیں گے چاریس دن ہی اب چار مہنے کا چلہ کھا لیں گے میں پھر دوسروں لوگ بھی اٹھایا ہم نے بزرگوں سے کوئی بات تو نہیں کرنی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر جو میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان میں ڈاکٹر بہت تھے میرے ساتھیوں میں ایک ڈاکٹر کا جو باپ تھا وہ بہت بڑا سر تھا ریونی بورڈ میں تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ یہ جو دار القرآن ہے نا جو قاری قرآن رسول کا ہے یہ نا بنے خیر وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا تو میں انہیں اکثر کہتا کہ آپ جو ہے وہ متعلق کریں حدیث کا بھی تو میں نے کہتا کون پڑھائے گا میں نے کہا میں آپ پڑھاؤں گا تو وہ بیٹھے بیٹھے پر جو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس لیے کہ فقہ کو کل نہ سمجھیں قرآن حدیث ضرور پڑھیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اثر بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ روزے پر پیش ہو کر جو ہے وہ وہاں سے حدیث دیاتے ہیں تو ہمیں تو تازہ پتازہ حدیث کلتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چلیئے میں خموش ہو گیا پھر میں نے جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے انہوں نے کہا کہ بزرگوں کی پیچھے تو آپ لگتے ہیں قرآن حدیث کے پیچھے کیونے لگتے ہیں میں نے قرآن کی ایک عید پر دیت اللہ کے سور نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے علماء اور جو درویش ہوتے ہیں عیسائیوں کے ان کو جو ہے وہ آپ رب بنا لیتے ہیں تو یہ حدیث میں نے انہوں نے سنائی تو میرے ساتھ ہی بٹھے ہوئے تھے گاڑی میں جو ہے وہ گاڑی میں بٹھے ہوئے تھے میری گاڑی میں وہ تھے فوراں جو ہے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر جو ہے وہ نکل گئے میں جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ یہ جو لہور کے انچار تھے نا اس وقت ان کو کہتے ہیں کہ مجھے نام ان کا اثر میں اس کا تھوری طور پر نہیں آ رہا میں آپ کو بتایا کچھ دعاؤں کا اثر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے وہ میرا رب ہے ان کا نام دے کر یہ میرا خیارہ میں ان کے دکان تھی یہ جو تھوک عدویہ دیتے ہیں نا اپنا ایک نارا مسجد نا لوہاری دروازہ موسکے نیچے ان کی دکان تھی تو تبریگی جماعت کے وہ امیر تھے دہور کے بار سورت میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ جو لوگ ٹھکا پر چلتے ہیں پرانے دیس کو چھوڑ کر میں بتا جو کہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے تو اس یہ فتنوں سے پسنے کا واہی طریقہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹوریوں میں ہو جائے اور ٹوریاں جو ہیں وہ اپنی جماعتیں بنائی جاتی ہیں آج کا جتنی بھی ٹوریاں بنائی جاتی ہیں وہ پھر بعد میں تاثب اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو تاثب اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ مثلا ہمارا مرکز ہے الحمدللہ جو شخص یہ چاہے جس چیز پر گفتگو کر رہا جائے